اور ایک وشواس کے ساتھ آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا جتنے لوگ آستہ پر کتھا سن رہے ہو جتنے فیس بک یوٹیوب پر سن رہے ہو اور جتنے لوگ مالے گاؤں کی یہ پویتر بھومی پر بیٹ کر کتھا سن رہے ہو ایک دل سے کہوں آپ لوگوں سے آپ سکار کریے گا دکھ کی گھڑی میں کوئی آئے چاہے نہ آئے اگر آپ نے دل سے کرجا ہو گیا سمسیا تکلیب بڑھ گئی دکھ بڑھ گیا آپ سنکر بھگوان کے مندر میں جا کر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سی ہو رہے یا کہیں جائیں آپ تو آپ کے گھر کے پاس میں جو شیو مندر ہو اس مندر میں ایک لوٹا جل چڑھانا چالوں کر دو وہ دیرے دیرے دکھ کاٹنا پرارم کر دے کاٹے گا دکھ بس جل چڑھانے کا ایک نیم ہے شیر جی کا شنکر بھگوان کو جو جل چڑھایا جاتا ہے دکھ کاٹنے کے لیے تکلیف کاٹنے کے لیے کشت مٹانے کے لیے تو ایک نیم ہے شنکر بھگوان کا جل چڑھانے کا جو نیم ہے جیسے یہ گول جلا دھاری ہے یہاں سے پانی گرتا ہے یہ شیولنگ ہے یہ دو جو بھگوان کا پانی جہاں بہ کر جاتا ہے یہ گول میں سے تو یہاں جو اس تھان ہے یہ سیدھے بھاگ پر گڑے جیوی راجمان ہے لیپٹ بھاگ میں کارپی کے جی ہے بیچ میں ایک موٹی سی لائن ہوتی ہے جہاں سکھ سندری ہے اوپر سے جو بوند بوند پانی گر رہا ہے وہ شنکر بھگوان کی پانچ لڑکیاں ہیں جایا، وشہرا، ساملیباری، دو تلی اور دیو جہاں گول بھاگ ہے جہاں شیولنگ رکھا ہوا ہے یہ ماتا پارواتی جی کا ہست کمال ہے جس کو پیٹھی کا کہتے ہیں مہاراج جل چڑھانے کا نیام ہے جب ہمارے اوپر دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے کشپ ہوتا ہے بڑی دکت پریشانی ہوتی ہے تو ہم جل چڑھاتے ہیں تو جل کو چڑھانے کا نیام ہے پہلے گنے جی کا اس تھان، کارپی کے کا اس تھان، اشک سندری کی جگہ پھر ماتا پارواتی کی پیٹھی کا اس کے بعد جلا دھاری کو اسمرن کر کر جل دیرے دیرے شنکر بھگوان پر چھوڑا جاتا ہے جب دیرے دیرے شیوجی پر جل چڑھائیں اس کے بعد میں آپ اپنے من کی کامنا جب جل چڑھاتے جائیں اور بابا سے کہتے جائیں بابا روچ کامنا کہنے کی ضرورت نہیں ہے ایک بار آپ کامنا کرو اور اس کے بعد جل چڑھانا پرارم کرو اور اس کو کہنا ضرور تیرے دروار سے کوئی کھالی نہیں گیا میرے شمبھو میں نہیں جانتی میں تو اتنا جانتی ہوں کہ کنکر شنکر ہے اور تُو سنتا جرور ہے برحمہ برحم لوک میں ہے بھگوان بشنو بیکونت لوک میں ہے پر مرتو لوک میں میرا دیو عدی دیو مہا دیو ہے میری سنے گا جرور اور بابا سے بینے کر کر آپ آئیے جل چڑھانے کا نیم اگر دکھ ہے تکلیپ ہے کشت ہے تو ایسے چڑھا دو اور اگر من کر رہا ہے داریٹ شیوجی پر چڑھانا ہو تو تمہاری مر جی شیو تتو کس کو کہتے ہیں سنکر کا گنگان شیو کا اسمرن بھگوان شنکر کا منتر جاپ کس کو کہتے ہیں یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کے بھی تر شیو سمایا ہوگا اور ایک وشواس کے ساتھ آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا جتنے لوگ آستہ پر کتھا سن رہے ہو جتنے فیس بک یوٹیوب پر سن رہے ہو اور جتنے لوگ مالے گاؤں کی یہ پویتر بھومی پر بیٹ کر کتھا سن رہے ہو آپ دل سے اس کی کتھا سننا اس بانی کا اس بیاس فیٹ کا ایک شبد ہو سکتا ہے ہاسپیٹل میں پڑا ہوا کوئی بیقتی کرجے میں ڈوبا ہوا کوئی بیقتی گلت ویسن میں پڑا ہوا کوئی بیقتی کو آپ کے دوارہ نکلی ہوئی بانی سے بھی باہر نکال سکتا ہے جیسے اس ماں کو کہا کسی نے سیوروالا مہراج کہتا ہے ایک بار چلے تو جا سنکر جی کے مندر میں اس نے پتر میں لکھا جب اسیوروالا مہراج کتا ہے چلا چلا کر کتا ہے ایک لوٹا جل ساری سمجھ سے آتا حل تو جا سات سال میں اس بچے کی وانی باپی ساتھ سکتی ہے جو پانی نہیں تھی جب وہ بانی میرا مہا دیو دے سکتا ہے وہ دیکھو اس ماں کے چہرے کی خوشی اس ماں کے چہرے کی رونکتہ جس کا بیٹا سات سال بار بولا ہو اس کا آنند دیکھئے کہ کتنا ہوگا کتنا آنند ہوگا ایک بات اور اچھے سے سمجھ لیجئے جو بچے چیڑ چیڑے ہوتے ہیں چائے گھر میں بیٹے ہوں بہویں ہوں ستاس ہوں سسسر ہو پریوان میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوں چیڑ چیڑ پروتی کرتے ہوں یا چیڑ چیڑا سبھاؤ ہو جڑا جڑا سی بات میں کرودہ جاتا ہو بولنے کا بھان نہیں رہ پاتا ہو شبدوں کے بان چلتے ہوں تو مہارت پردوش کے دن پردوش کال میں بیلپتری کے پیڑ کے نیچے ایک جو پتہ آپ کے پاس میں ہو پان کا مل جائے تو پان کا پیپل کا مل جائے تو پیپل کا بیلپتر کا مل جائے تو بیلپتر کا اس پتے پہ ماتر تھوڑا سا شہد اور سات دانے چاول رکھ کر گھی کا دیا لگا دو مہارت اور تھوڑا سا جل ہاتھ کی انجلی میں لے کر بھاگوان دیو عدی دیو مہا دیو کا اسمرن کر کر کہ اس بیلپتری کے برکچے کے نیچے ماتا لچمی پارواتی سرسواتی جو راجمان ہے اسی بیلپتری کے پیڑ کے نیچے میرے دیو عدی دیو مہا دیو کا بارہ جوتل لنگ کا سروپ پہ گٹھے ان کا اسمرن کر کر جل چڑھا دیجئے اور اس کا اسمرن کر لو جو چڑچڑ پروتی کرتا کروت کرتا جس کو بولنے کا بھان چڑچڑ پروتی کرتا ہے سممان نہیں دیتا ہو آپ شب دکھے جن جگہ پر جل چڑھانا پرارم کر دو ماتا ایک ہپتے ایک ہپتے سے زیادہ چڑھانا بھی نہیں پڑے گا جیسے ایک ہپتے آپ ٹیبلٹ لیتے ہو گولی لیتے ہو ایک ہپتے چڑھانا پرارم کر دو سب سے پہلے بیلپتری کے پیڑ کے نیچے کیا کرنا ہے جل کا پاتر لینا ہے اس میں دو دانے چاول کے ڈالنا دو دانے اکشت کے ڈالی ہے پہلے بیلپتری کے پیڑ کے نیچے جاؤ وہاں جل چڑھاؤ پھر جائیے پیپل کے برکش کے نیچے وہاں جل چڑھائیے آخری میں یا تو شمی کے نیچے یا پھر آولے کے نیچے ان دونوں میں سے کوئی ایک برکش جس کے نیچے پر ایک ہپتے اگر آپ نے آولے میں چڑھایا ہے شمی میں چڑھایا ہے تو شمی میں چڑھایا ہے یہ بدل کے ماں چڑھایا ہے کہ آج میں شمی میں چڑھا دیتی ہوں کل آولے میں چڑھا دوں یہ ایسا نہیں شنکر بھگوان پہ چڑھا ہوا جل جو بہ کر جاتا ہے اس کو تین جگہ پر جرور لگانا چاہیے دھیان سے سنیے گا نو گرہ جو شریر پر آہو کے توم منگل گودھ شنی پریسان کرتے ہیں اس کی سماکتی کے لیے شیو پر چڑھا ہوا جل نینوں پر کنٹھ پر مستشک پر تین جگہ پر جس کے پرتی دن شیو پر چڑھا ہوا جل لگتا ہے اس کو کبھی نو گرہ پریسان نہیں کر سکتے شنکر کی کرپا برسنے شنکر کی کرونا برسنے یاد رکھئے جس کے گھر میں ایک بیٹی کا جنم دکچہ پریجا پتن کی کتھا کری بہت بدوان تھا بہت گیانی دیو تا اس کے دروازے پر کھڑے رہتے تھے کیوں بیٹیوں کا جنم ہوا تھا ایک بیٹی کا باپ قسمت والا ہوتا ہے دو بیٹی کا باپ جس کے بھاگے کو سویم بھگوان بھی وڑنا نہیں کر سکتے اور جس کے گھر میں چار پانچ بیٹیاں جنم لے لے اس کے بھاگے کو تو سویم سیشناک جی بھی نہیں لکھ سکتے اتنا قسمت والا ہوتا